اس بیچ لڈاک میں بھارتی سینہ سردیوں کے لیے اب پوری تیاری کر رہی ہے سردیوں میں لڈاک کا تاپمان مائنس چالیس دگری تک چلا جاتا ہے اور یہ ایسا موسم ہوتا ہے جہاں پر وہاں کسی کے لیے بھی تینات اپنی سینہ کو تینات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسے سمعے میں راشن، ہتھیار اور دوسری ضروری چیزوں کی سپلائی ایک بہت بڑی چنونتی ہو جاتی ہے بھارتی سینہ نے آج لڈاک میں ایک بڑا ابھیاس کیا ہے جس میں آنے والے سمعے کے لیے تیاریوں کا ایک ڈرائے رن کیا گیا یہ چین کے خلاف بھارت کا سینہ مورچہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے زی نیوز کی ٹیم اس سمعے لڈاک میں ہے اور وہیں سے آپ کے لیے ہم نے یہ خاص گراؤنڈ ریپورٹ تیار کی ہے آپ کو بھی دیکھنی چاہیے اور چین کے لوگوں کو چین کی سینہ کو بھی یہ ریپورٹ آج ضرور دیکھنی چاہیے پچھلے کچھ دنوں میں چینی پروپاگنڈا مشینری نے سردیوں میں بھارتی سینہ کی سپلائی لائنڈ ٹوٹنے کی افوہیں پھیلائیں گی چینی پروپاگنڈا مشینری نے یہ بھی کہا تھا کہ سردیوں میں سڑکیں اور پاس برکباری کی وجہ سے بند ہو جائیں گے اور بھارتی سینکوں کو کھانا تک نہیں ملے گا وہ سردی میں اکڑ جائیں گے آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آنے والی سردیوں یا اور کسی مصیبت کے لیے بھارتی سینہ کی لوجسٹک کی تیاری کیسی کیسے ایئرگرافٹس ہیلیکاپٹرز اور گاڑیوں کے ذریعے ہر ضروری چیز کا چاہے وہ راشن ہو خاص کپڑے ہو فیول ہو دوائیاں ہو ٹینٹ ہو کا ایک اذیرل پروہ بنا دیا گیا ہے جو لگاتار دن رات لائن آف ایکچول کنٹرول کی طرف بہ رہا ہے لگداخت سے چین کے پروپاگنڈا کو فیل کرنے والی گراؤنڈ رپورٹ بھارتیے وائیو سینہ کے سب سے بڑے پریوہن ویمان سی سی سیونٹین گروپ ماسٹر لگاتار رسد اور سینہ کے لیے ضروری سامان لہ ائرپورٹ پہنچا رہے ہیں اس سامان کو درگم علاقوں میں جلد پہنچانے کا گام وائیو سینہ کے شینوک ہیلیکاپٹر کر رہے ہیں تاکہ سولہ اور سترہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر موجود جوانوں کو سردی سے بچایا جا سکے شینوک ہیلیکاپٹر ایک بار میں دس ٹن تک سامان لے جا سکتے ہیں اور اس مشن کو سرکشت رکھنے کے لیے آسمان میں سخوئی ٹھرٹی ایمکی آئی فائٹر جیٹس بھی موجود ہیں بھارتی سینک لے سی پر چین کے سینکوں کے مقابلے ٹاپ پر ہے اور سردیوں میں بھی وہ اپنی جگہ پر تینات رہے اس کے لیے ہر ضروری انتظام کیے جا رہے ہیں ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں وہ ایک انڈرگراؤنڈ فیول ٹینکر ہے اور اس کی کیپسٹی یعنی اس کی کھامتہ چار لاکھ لیٹر ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ انچائی پر سب سے بڑا فیول ٹینک ہے لے سے آگے جو بھی فوج ہے اس کو گھاڑیوں کے لیے دوسری چیزوں کے لیے کھانا منانے کے لیے کمرہ گرم کرنے کے لیے ہر چیز کے لیے اندھن کی ضرورت ہوتی ہے اور سردیوں میں یہ خفت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کو پورا کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اور اس بار وہ چیلنج لگ بہت پانچ گناہ زیادہ ہے نیچے سے ٹینکرز آتے ہیں اور یہ ایک بار میں سولہ ٹینکر اپنا فیول اس انڈرگراؤنڈ فیول ٹینک میں ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کو بیرلز میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ آگے فارورڈ میں لے جانے کے لیے ان ٹرکس کا استعمال نہیں ہو سکتا ان کو بیرلز میں ڈالا جاتا ہے اور بیرل آگے فارورڈ میں پہنچائے جاتے ہیں سردیوں میں لدھاکھ کے کئی علاقوں کا تاپمان مائنس چالیس ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اگلے سات سے آٹھ مائنوں تک سینکوں کو خاص ٹینٹ کی ضرورت ہوگی ان کے اندر ہیٹر کی مدد سے تاپمان آرام دائک رہے گا اور سینکوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس اونچائی پر ہر سینک کو سردی سے بچ کر تیش کی سرکشہ کرتے رہنے کے لیے کو لیکیس آئٹم دیے گئے ہیں ان میں تین لیئر کے گرم کپڑے تین لیئر کے دستانے موزے اور گرم توپی شامل ہیں سینکوں کو فروسٹ سے بچانے کے لیے خاص طرح کے جوتے بھی دیے گئے ہیں ہماری سٹاکنگ لیولز چاہے وہ راشنز کی ہو فیول آئلز یا لوبریکنز کی ہو ٹینٹیج کی ہو ہیٹنگ اپلائنسز کی ہو جس میں بکھاری اور کیروہیٹر شامل ہیں یا ایمونیشن کی ہو بہت اچھے نمبرز میں ہیں اور جہاں جہاں جو جو چیز پہنچنی چاہیے وہ چیزیں مہا مہا پہنچ چکی ہیں کوئی بھی فوج بینہ بھوجن کے ایک قدم نہیں چل سکتی ہے اونچائی پرتینات سینکوں کو خاص طور پر سردیوں میں ہائی کیلری والے وشیش راشن کی ضرورت ہوتی ہے آمی سروس کور نے جوانوں کے لیے شاکہہاری اور مانسہہاری دونوں ہی طرح کے بھوجن کی ویوستہ کی ہے ان میں سوکھے میوے چوکلٹس ریڈی ٹو ایٹ کھانے کے پیکٹ اور سوکھی میٹھ کھائیاں جیسی چیزیں ریڈی ٹو ایٹ راشن بھی ہے جو ڈی آر ڈیوں نے دوسری کمپنیوں کے ساتھ مل کر تیار کیا جیسے یہ یہ انڈے کا پاؤڈر ہے جب اس کو کھانا ہو اس کا استعمال کریں اور وہ ضروری کیلری حاصل ہو جائے گی یہ ویرکہ کا ملک پاؤڈر ہے ملک پاؤڈر دودھ بنانے کے لیے باقی ساری چیزوں کے لیے آپ اس کا استعمال کریں آپ کو ضروری کیلری ملتی جائے گی اسی طرح سے دوسری چیزیں ہیں یہ کافی پاؤڈر ہے یہ خاص طور پر جو سکھائی گئی سبزیاں ہیں بھارتی سپاہی بغیر سبزیوں کے کھانا پسند نہیں کرتا یہ سکھایا ہوا پیاز ہے اس کو نکال کر نمک کے پانی میں تھوڑی دیر ہلکا گرم کریں اور اس کے بعد اس کو استعمال کیا جسا خاص طور پر ایسی چیزیں جو سواد میں بھی اچھی لگے اور پوشن بھی ملے یہ ٹنڈ مینگو ہے آم کا پھل لیکن ٹنڈ ہے پریزرب ہے یہ آلو کی سلائسز اسی طرح سے سکھائی ہوئی پریزرب کی ہوئی ان کی شیلف لائف بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو جان کر گرم ہوگا کہ لے میں بھارتی سینہ کے لیے سبھی ضروری چیزیں اتنی ماترہ میں اکھٹی کر لی گئی ہیں جو اگلے چودہ مہینے کے لیے پریابت ہوں گی یعنی سردیوں کی شروعات ہونے سے پہلے ہی بھارتی وائیو سینہ کی تیاری پوری ہو چکی ہے اور یہ تصویریں دیکھ کر چین کی سینہ کو بہت دکھ ہوگا کرشموہن مشہ زی میڈیا لیلت داخ